بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چوٹوں بولن تو باغ نہیں آفتی چوٹ بولنے سے وہ کیا ہوتا ہے رسی جلگی پر بل نہ گیا یہ والا ان کا سین ہے اور جیسے میں آپ کو پہلے دو ویلاغز میں بتا چکا ہوں کہ یعنی یہ رولا پایا ہے کہ ساڑھا فلانا بندے کو بھی کاغذ کھولے ساڑھے فلانا بندے کو بھی کاغذ کھولے اسی طرح کا رولا انہوں نے ایک اور ڈالا اور وہ جو رولا ڈالا ہے وہ جناب ہیں شخصیت سابق رکنے اسمبلی جناب بلال ورکس صاحب بلال ورکس صاحب جو ہیں وہ آشا منظور بٹو صاحبہ جو ہیں ان کے ہسپنڈ ہیں یہ ایمینے تھے پی ٹی ای کی طرف سے ایمینے تھے اب اس خبر کو جو کہ جھوڑ میں مبنی خبر ہے اس کو شیئر کیا ایک ای آر وائے کے صحافی جو ہوا کرتے تھے اب وہ ای آر وائے میں نہیں ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں جناب سابر شاکر صاحب جو ہیں انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا اور پھر جناب اس کو اس کی جب تردید آئی تو وہ خاتون ہیں جناب بہت زبردست اینکر ہیں اور میں ان کی ویسے سچی بات ہے راستگوئی کا بڑا قائل ہوں ان کا نام ہے افسا کومل صاحبہ افسا کومل صاحبہ نے پھر ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں سکرین تے چل رہے ہیں تو اسے یہاں پڑھ لو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے اپنے کسی کیا کہتے ہیں پیٹی برا کے بارے میں یہ الفاظ عطا کروں لیکن افسا کومل صاحبہ نے وہ ادا کر دی ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ everything you share on your timeline is always fake جو بھی آپ اپنی timeline پر صابر شاکر صاحب share کرتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے it has become such a norm that people should automatically know anything you share is a lie یعنی جو بھی آپ share کرتے ہیں لوگوں کو پاس چل جاتا ہے کہ جو تو share کر رہے ہو چھوٹے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے share کیا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو بلال ورک صاحب ہیں ان کی آنکھ کا pressure ہوا کیونکہ کچھ عرصہ قبل چند دن پہلے ان کو ایک چوٹ لگی جس کے انتیجے میں ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا وہ حمید التیف ہسپٹل میں زیرے علاج رہے اور اس کے بعد وہ اب بالکل ٹھیک تھا کہا ہسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی رولانی ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا سابر شاکر صاحب نے ان کا ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں ان نے کہا کہ لارڈلوں کے لیے کتنا خون چاہیے سابق رکھنے کامی اسمبلی بلال برک کامی بھی نے لہیا پاہین نے کامی لہیا کامی اسمبلی بلال برک جرم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ٹھیک ہے اور بڑا جرم کاغذات نامزدگی جمع کرنا یار مطلب کچھ خدا کا خوف کرو یعنی ٹھیک ہے آپ حضور اپنے کسی بزرگ کی وجہ سے اب جنرلزم میں وڑھ آئے ویسے تو آپ نے جی سے جنرلزم کیا ٹھیک ہے جی سے تو کیا نہیں لیکن چلے آپ آگئے اور اس کے بعد یعنی آپ نے سکھا کچھ نہیں ٹھیک ہے یہ میں مزید ان کے پر بات نہیں کرنا چاہتا مگر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا تو اس کے بعد مسلسل پھر یوتھیا برگیٹ جنرل نے شروع ہو گئی کہ ہائے ہائے ظلم ہو گیا ہائے ہائے جناب پتہ نہیں دیکھو بلال برکنا کی ہو گیا ان کی جو بیگم صاحب ہیں آئیشہ منذور بٹو ان کا ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے انہوں نے کہا جی میں بڑی کالا رسیب کر رہے ہیں کہ میرے بندے نے کچھ ہو گیا میں آتا انداز داما انہوں کچھ نہیں ہویا اور ٹھیک ٹھاکی کچھ ٹھیک ہے وہ لمحہ چھوڑا انگریجی دارہ رہا تھا میں کہا چھوڑا تو انہوں صدہ ٹائپ ہٹگا لینا کرتی جائے کہ انہوں نے یہی لکھا کہ یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہے معاملہ کہ یار آپ جو بھی بات کرتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ صرف سابر شاکر صاحب کا ایشو نہیں ہے میں سابر شاکر صاحب کہا میری نہ کبھی کوئی ملاقات ہے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی دوستی ہے بس اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اے آر و اے کو پر پروگرام کرتے تھے اور مجھے اتنا یاد ہے کہ جس وقت نواز شریف کو وہ پانچ رکنی بینچے نے بیٹھ کر ناہل قرار دیا تھا تو اس وقت یہ صابر شاکر صاحب جو ہے ان کا خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا اور ہے بقیدہ لڑیاں پاندے خبر دیرے تھا کہ بس ناہل کر دیا گیا تو پھر وہ جو ان کی پیسٹ ہی بولنے کی جس گرام تینہا یاد ہے ناوازہ واجرہ ایسی وہ مطلب یوٹیوب کے پر پڑھا وایا آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے ان کا نظریہ ان کے سوچ عمران خان سے مطابقت رکھتی ہے بلکل رکھیں مجھے میں اس پر بھی مطرز نہیں ہوں میں صرف اس بات پر مطرز ہوں کہ یار جھوٹ نہ بولیں وہ کیا تھا کہ صندمرے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے ایک دن تو جانا ہی ہے سب نے وہ کڑی پا لکیڑا گا کچھ نہیں پتا یار اتنا جھوٹ تو نہ بولیں خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے کچھ تے لاج رہ لو کچھ تے شرم تھوڑی جی کہ میرے بانی کرو اور یوتھیا پر گئیڈ ہوتے اللہ موقع دوے اوہ نا جناب ایس خبر اینجو کم آیا جو میں پتہ نہیں کی ہو گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بارل اس کی جو ہے وہ اپنے طرف سے کہ کہتے ہیں اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ ایک صافی کا عفصہ کومل صاحبہ جن کا میں نے آپ کو ٹویٹ دکھایا اور ساتھ ہی ساتھ خود ان کی جو بیگم صاحب ہیں ان کا ٹویٹ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ پی ٹی آئی جو سر یعنی کہتے ہیں تھا کہ کانہ نچیک کر رہی تھے دوڑڑا آتی کتے بگر ٹھیک ہے اے انہذا حال جے میں مطلب اس سے زیادہ کیا بات کروں اس وقت ویسے بھی میرا انرجی لیور تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یار بس کرتو بڑی میربانی اس ملک کے اندر سکون آنے تو یار آپ تو لندن جا کے بیٹھ گئے میربانی کریں سر آپ مطلب یہاں پر تو بھر آپ کے جڑا دیا تھی سارے نیاں جڑے بھی لندن امریکہ برطانی کتے بھی دوسرے ملک سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر نفاغ ڈالنے کوشش کر رہے ہیں یا پھر کل کل پانے دی کوشش کر رہے ہیں یار باز آجو بس کر دیو تاڑی میربانی آٹھ فوری کا لیکشن ہوگا لوگ جس کو ووڈ دینا چاہے دیں جس کو ووڈ نہ دینا چاہے نہ دیں میرا خیال ہے میاں نوازشیف جیتے گا اس کی میرے پاس جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے کا کینڈیٹ ہی کوئی نہیں یعنی اس کے مقابلے کا لیڈر ہی کوئی نہیں جو پنجاب کے اندر تحریک چلا سکے ایک پوسیبلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان جناب ان کے لیڈر پنجاب کے اندر سے موجود تھے تو وہ اب اندر ہے تو اب یہ کہتے کہ جناب اس کو چھوڑ دو بھئی اس کو کیوں چھوڑ دو اس نے ماننا ہویا کہ جناب سیفر اس نے لہر آیا ٹھیک ہے اس نے ماننا ہویا کہ جناب وہ جو عدد کے دوران نکالہ کامیں وہ پائنے پایا ٹھیک ہے اس نے ماننا ہویا کہ جناب وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اب وہ کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک نہیں تھے چور دے پہے چور نوے وپس کی تھے زبرت اس بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے ماننا ہویا کہ نو مئی کے واقعات جو ہے وہ میدی پارٹی نے کیے وہ کہتے ہیں میں نے جس لے چکیا کمانڈر دے کینڈ تھے فوج دے کینڈ دے فوج دے سربراہ دے کینڈ تھے تو ہو رہے تھے جاج پنجاب سمبلی کرنا سی فوجیوں نے کول کرنا سی نہ جا گیا ہوتے کیتا جا گیا تو اس بات کو انہوں نے پچاس دو اپنے جو ویلوگ کرتے تھے اس کے اندر یہ بات تسلیم کی بھی ہے تو عمران خان ایک law of the land کے تیاد گرفتار ہے اور یہ مقدمات کسی اور نے نہیں ان کے پر بنائے یعنی یہ politically motivated نہیں ہے یہ نہ نون نے بنائے نہ people party نے بنائے نہ establishment نے بنائے یہ وہ مقدمات ہیں جو وہ اپنی خود گفتگوں میں دسیوں بار تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ کیا مثلا چار سو اکاون کنال جو راضی ہے القادر trust case وہ کہہ دے اس میں کیا غلط بات ہے میں نے چار سو اکاون کنال راضی لی ہے ہوتا یونیورسٹی بڑھا ہی ہے میری بٹی دے اور میرے ناں دے کیڑی غلط گال لے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لوٹتے ہیں اور جناب ہاتھ میں کوئی یعنی کوئی تلوار بھی نہیں پھڑی دلو ٹی وی لگے جا رہے ہیں میں نے ذرا شیئر کومنٹ کر دیا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک قانون کے تحت اندر ہے جب قانون صرف ان کی زمانتوں یہ بری ہو جانے پائن بار آ جی کہ لڑن جناب الیکشن لڑے کوئی روک ٹوک نہیں سب چوٹو چوٹ چوتا نہیں چل رہا ہے کہ جناب روکا جا رہا ہے کسی کو نہیں روکا جا رہا ہے کسی دیکھ کاغذ نہیں کھوئے گئے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ مقدمات میں ملوث تھے وہ کاغذہ جمع کرانے ہیں پول سے نے کہا پھڑوشتی آ رہی ہے پھڑ لیا لے گئے کاغذہ تو ان کے اپنی جگہ پہ جمع ہو گئے نہیں یقین میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں یاسمین راشد جیل میں ہے کاغذہ جمع ہے سنم جویز جیل میں ہے کاغذہ جمع ہے عمران خان جیل میں ہے کاغذہ جمع ہے تو لہٰذا یہ جڑوں لاکھوں پا رہے ہیں وہ سر جھوٹ ووڑ بس کر دیں خدا آقا باستا ہے اور سابر شاکر صاحب میں ظاہر ہے کہ میں نے پہلے کہا میں ان کی شان میں کوئی گستاہی کرنا نہیں چاہتا لیکن برائی میر بنی یہ جو ابسا کمل صاحبہ نے لکھا سر that is good enough وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اب میں آپ کو اصل خبر دے لگوں جو عمران خان الیکشن دے پہلے شکست فاش کھا گئے ہیں وہ ایک ایسی شکست فاش ہے جو irreparable ہے یعنی اس کے بعد جو مرضی کوشش کاروک ہو اگر اس کے بعد عمران خان کو کوئی ہور ریلیف ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پھائیں بقیات عورتے رلیا ملیا کھیڑے گا جائیں رلیا ملیا کھیڑے گا جائیں پھر سب کچھ ایز پر لا نہیں ہو رہا میں آپ کو ابھی بتا لوں کو معاملہ کیا معاملہ یہ ہے کہ جو اپنا آج یعنی چوبیس دسمبر آخری تاریخ تھی کاغذت نامزد کی جمع کرنے ہی اور چوبیس دسمبر ہی آخری تاریخ تھی جو کہ باؤنڈ کرتی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں کی جو پرورٹی لسٹ ہے ترجیحی لسٹی سے کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ جمع کروا دیں چوبیس کے بعد پچیس کو کوئی فہرست جمع نہیں ہو سکتی ساری سیاسی جماعتوں نے وہ فہرستیں جمع کروا دیں ٹھیک ہو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ تحریکہ انصاف نے بھی جمع کرا دی تحریکہ انصاف نے یہ فہرست جمع کرائی جب تحریکہ انصاف ریجسٹرڈ جماعت تھی الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے اپنے چوٹھو چوٹ چھتا لی ایک وہ کروائے انتخابات وہ انتخابات کا معاملہ جو تھا ابھی الیکشن کمیشن اس میں نوٹس جاری کر کے انتظار کر رہا تھا کہ چیزیں جواب آجے پھر سوال ہونڈ پھر جواب آجے تو معاملہ بھی چل رہا تھا کہ بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ چیئرمن پی ٹی کی بنے تھے وہ پشاوہ رائے کروٹ چلے گئے اور وہاں سے ایک آرڈر لے آئے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل شام تک اس کا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن نے کہا اوکے سو بسم اللہ فیصلہ کر دیا کہ جناب انتخابات آپ نے دونوں پر کرائے ہیں حضور تو لہٰذا آپ کی جماعت اب ریجسٹر نہیں رہی ہے اور اب آپ کے پاس بلنے کا نشان بھی نہیں رہا ٹھیک ہے آپ کی جماعت غیر ریجسٹر ہو گئی جب جماعت غیر ریجسٹر ہو گئی تو پھر جو لسٹ جماع کروائی گئی تھی تحریکہ انصاف کی جانب سے خواتین کی مقصوص نشستیں یا اقلیتوں کی جو مقصوص نشستیں ہوتی ہیں اس حوالے سے تو وہ لسٹ جو ہے وہ بھی سر کال ادم ہو گئی وہ بھی فار ہو گئی الیکشن کی وشن نے وہ بھی روک لی ہے کہ جناب تاڑی جماعت ہی نہیں رہی تھی پھر تاڑی لسٹ کا دیتا گئی ٹھیک ہے لہٰذا اس طرح سے دیکھیں تو تحریکہ انصاف کو یعنی ٹوٹل قومی اسمبلی کی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی ملا گئے کوئی دو سو پندرہ مقصوص نشستیں بنتی ہیں خواتین کی ون ایٹی ون ہے اور جو اقلیتوں کی ہیں وہ تھرٹی فور بنتی ہیں سر دو سو پندرہ مقصوص نشستیں جس میں قومی اسمبلی کی ساٹھ خواتین کی اور مینارٹی کی دس اچھا اس میں سے میں کہتا ہوں یہ یہ طریقہ انصاف موپا ہمیں چار چار لب دی ہوں ٹھیک ہے چار نشستیں دوتی نا قومی اسمبلی میں سر طریقہ انصاف اس اب اس جگہ پہ تو ہار گئی ہے انہوں نے چار ایم میں نے یا دس ایم میں نے جو نے مرنے سے نا خواتین کی اور ایک دو وہ کہتے ہیں اقلیتوں کے والے سے وہ سر وہ پھاڑی ہو گئے وہ اب نہیں آ سکتے قانون کم از کم یہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ تریقہ انصاف ابھی جو ہے وہ جا سکتی گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ میں جا کر وہ اپیل کرے گی وہاں سے جو فیصل آئے گا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے یا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جا سکتا ہے تو یہ ایک معاملہ جو ہے ابھی چلے گا اور تیرہ جنوری تک یہ چونکہ یہ نشانات الارٹ ہونے ہیں تیرہ جنوری تک یہ معاملہ چل سکتا ہے اس کے باوجود میں آپ کو ابھی یہ با بتا رہا ہوں میں نے معلوم کیا ہے کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک لسٹ جو ہے وہ نئی داہل کر دیں نئی داہل نہیں ہو سکتی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا مسلم لیگ نونت دیں گے پندرہ نشستیں نا پندرہ کی دی ہے سوری فیرج دی ہے انہ دی جناب سولہ جو خواتین ہیں وہ بنتی ہیں مخصوص لسٹس کے اوپر تو وہ ایک نام اور یا دو نام اور جمع کر دیں گے یا یہ ہوا ہے کہ جناب فرض کرتے ہیں کہ جو ہے اپنا تہمینہ دولتانہ صاحبہ وہ جنرل سیٹ بھی لڑ رہی ہیں اور ویسے بھی وہ مخصوص لسٹس پہ رہی ہیں تو جنرل وہ جیت گئی تو مخصوص انسیس ختم ہو جائے گی نیچے والی کا نمبر اوپر آ جائے گا اس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کہ چونکہ وہ ریجسٹر جماعت نہیں ہے ابھی کی تاریخ تک لہٰذا وہ مخصوص انسیسٹوں کی کھیل سے باہر ہو گئی ہے اب جتنی خواتین سنم جوید ہوئی یا کوئی بھی جنرل نے مخصوص انسیسٹوں کی پرکاز جمع کر رہے ہیں تحریک انصاف دی چکریش ہے پائنو فار ہو گیا کم تو اچھی خبر نہیں ہے یہ تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی یعنی پیڑ وسیع نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یعنی پورا پیڑ پیہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اس تو پہلے ہی تحریک انصاف کا ٹین ڈبک بھول ہو گیا مخصوص انسیسٹوں کے حوالے سے ابھی تک کا معاملہ یہ ہے تو میرے پاس یہ ایک خبر تھی اور اس کی تفصیلات تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرلوں آپ دوستوں سے درخواست ہی ہے کہ کومنٹی ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فروقت اتنے ملتے گئے بھی لاغ میں